بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ قرآن پاک کی ایک صورت کی آخری چار آیات کا عمل ہے اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ویسے تو دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی طاقتور اور بابرکت آیات ہیں کہ اللہ پاک نے بیماری سے لے کر بندش سے لے کر ہر مسائل کا حل اس ان آیات میں رکھا ہے اور حاصل طور پر یہ آیات دولت کو بہت زیادہ کھینچتی ہیں اگر انسان اس کو تنگ دستی میں مایوسی کے عالم میں بے حالی کے عالم میں موشی تنگی کی حالت میں پڑھے تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی لڑائی میں جاتے تھے کسی غزوہ میں جاتے تھے تو ہم جب بھی یہ آیات پڑھ کے جاتے تھے اور راستے میں بھی پڑھتے رہتے تھے اس کو ورد زبان رکھتے تھے تو ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اس غزوہ میں ہمارے ہاتھ مالے گنیمت بہت زیادہ آتا تھا اور اہل بیعت کی بھی زندگی میں سے بہت سے ایسے تجربات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ عمل کیا تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ کشاتگی بہت زیادہ آگئی رزق کی فراوانی بہت زیادہ آگئی مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جب ہم راستے میں ہوتے تھے تو ہمیں جو ہے چشمہ پانی کا کہیں سے مل جاتا تھا ہمیں اپنے جانوروں کے لیے گھاس مل جاتی تھی ہمیں سائے کے لیے درخت مل جاتے تھے تو اللہ پاک جو ہے ان آیات کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں سہولت بہت پیدا فرما دیں گے یہ آیات جن کا میں ذکر کر رہی ہوں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی بیماری کی نیت کر کے پڑھنا ان کو شروع کیا تو میں نے پڑھی تو بیماری کی نیت سے تھی لیکن اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تو صرف بیماری کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو بیماری تو میری اللہ پاک نے سو فیصد ختم کر ہی دی ساتھ میں اللہ پاک نے مجھے مال و دولت بھی بے حد جو ہے وہ عطا فرما دیا اور پھر میں نے ان آیتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا اور آج مجھ پہ رزق کی بارش ہو رہی ہے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری نسلوں میں کسی کے پاس گھر نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے تین ملے کا گھر عطا فرما دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی کبھی اپنے ذاتی گھر کا مالک بن سکتا ہوں تو قرآن پاک کی یہ آیات سورہ مومنون کی آخری چار آیات ہیں جو افحسب تم سے شروع ہو کر راہی مین پہ ختم ہوتی ہیں ان چار آیات کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ چاہیں تو صبح و شام ان کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو دن میں آپ ہر نماز کے بعد ان کو ایک ایک بار پڑھ لیں اور اگر آپ بہت زیادہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر آدھے ایک گھنٹے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے برے حالات میں اس کو سارا دن آپ کھلا پڑھ سکتے ہیں وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں کوئی قید نہیں وقت کی کوئی قید نہیں آپ اس کو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں با وضو بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اٹھتے بیرتے سوتے جاگتے لیٹتے آپ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آیات اللہ تعالی کے ہاں سے آپ کو غیبی ہزانے عطا فرمائے گا اللہ پاک اور یہ آیات ایسی اللہ کے ہزانوں سے آپ کے لیے مال و دولت کھینچ کر لائیں گی کہ انشاءاللہ آپ کی جو بدحالی ہے وہ انشاءاللہ خوشخالی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ